السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کی حالتِ حیض اور نفاس میں عورت کے بدن کے کون کون سے حصے کو چھو سکتے ہیں اور کون سے حصے کو نہیں چھو سکتے آئیے پورا مسئلہ بہارِ شریعت کے حوالے سے میں آپ تک ہنشا رہا ہوں درودِ پاک پڑھیں حضرات حیض اور نفاس کی حالت میں ناف سے لے کر کہ گھٹنے تک عورت کے بدن سے مرد کا اپنے کسی عضو سے چھونا یہ جائز نہیں جبکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو شہوت سے ہو یا بغیر شہوت اور اگر ایسا کپڑا حائل ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوگی تو کوئی حرج نہیں چھو سکتے ہیں ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے چھونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں یوں ہی ایسی حالت میں بیوی سے بوسو کنار بھی جائز ہے بات آپ سمجھ گئے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک بیوی کے بدن سے فائدہ اٹھانا یا اس کو چھونا جائز نہیں ہے اگر بیچ میں کوئی ایسا کپڑا حائل ہے جس سے عورت کے بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوگی تب تو چھو سکتے ہیں ورنہ نہیں اور ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے بلکل بلا کراہت بیوی کے جسم کو چھونا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہے السلام علیکم